پاکستان سے بھارت کے ربو پورا علاقے میں رہنے والی سیما جو اب سیما حیدر نہیں بلکہ سیما سچن کے نام سے جانے جاتی ہے سیما اور سچن کے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے اور یہ خبر اس وقت سب سے زیادہ پکتہ کی گئی ہے ان کے وکیل ایپی سنگھ کے دورا ایپی سنگھ نے خود بتایا کہ سیما حیدر کے گھر میں خوشیہ آنے والی ہے سیما اور سچن مینا کے گھر میں خوشیہ آنے والی ہے اور وہ ایک ماما ایک بار پھر بنیں گے یہ یہاں پر ایپی سنگھ کا دعویٰ کیا گیا ہے میں پھر سے ایک بار ماما بنوں گا اور دوہزار چوبیس میں سیما سچن مینا کے گھر خوشیہ آئے گی یہ اور خوشیہ کی بات ہے آپ کو جان کر دیتے کہ سیما پہلے سیما حیدر بن کر بھارت آئی تھی بھارت کے نورڈا میں ربو پورا علاقے میں رہی تھی گیمنگ ایپ کے جنرے دونوں کے بیچ میں پیار ہوا تھا اور پیار کے بعد سیما اپنا سب کو چھوڑ کر پاکستان سے بھارت آگئی تھی جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے لیکن اب سیما اور سچن کافی سمیں سے ایک ساتھ رہتے ہیں سیما اپنے چار بچوں کے ساتھ یہاں پر رہتی ہے لیکن اب یہ نئی ایک کہانی چل پڑی ہے کہ سیما اب سچن کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے وکیل اے پی سنگھ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ماما بننے والے ہیں اور انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ نئی خوشیہ لے کر دوہجار چوبیس سیما اور سچن کے گھر میں نئی خوشیہ آئیں گی اور اس کو لے کر وہ پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں حالکہ سیما اب تک اس پورے معاملے میں کھل کر بات نہیں کر رہی لیکن یہ ان کے وکیل کے جریعے یہ کہا گیا ہے کہ سیما سچن کے گھر میں دوہجار چوبیس میں خوشیہ آنے والی ہے اور یہ خوشیہ ایسی ہے کہ وہ ماما بننے والے ہیں ایک بار پھر ایک بار پھر سیما کے پرگننٹ ہونے کی افوا چلی تھی لیکن اس وقت سیما نے اس پورے معاملے پر نکار دیا تھا لیکن اس بار ان کے وکیل ایپی سنگھ جو کافی سمیں سے ان کے کیس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ دگاتا ان کے گھر بھی جاتے رہے ہیں انہوں نے سیما سے راکھی بھی بدوائی ہے اور اسی وجہ سے ان کا یہ دعویٰ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی میں سچ یہاں پر بول رہے ہیں